ہمیں 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 سارے پیسے دوسری آج کا ولاغ الٹی کرسی پہ نہیں سیدھی کرسی پہ بیٹھ کے بنے گا تو تم کیا سمجھے کہ ایسے چھٹکی بجاؤں گا اور کرسی سیدھی ہو جائے گے اور ہم سیدھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے ایسے یہ بانڈ پڑے ہم نے بہت پہلے چھوڑ دی ہیں ہم مینول طریقے سے سپورٹ آ کے کریں گے ہمیں 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 آج کا ولاغ کیوں بن رہا ہے آج کا ولاغ اس لئے بن رہا ہے کیونکہ پچھلے ولاغ میں ہمارے کچھ کام رہتے تھے نہیں کچھ کام نہیں صرف ایک کام رہتا تھا پوسٹ آفیس والا تین کام تھے فروٹ لانا ڈاڑی سیٹ کروانا ابھی تو ڈاڑی دوبارہ پھر بڑی ہو گئی ہے کیونکہ یہ ولاغ بہت لیٹ آ رہا ہے اور تیسرا کام تھا پوسٹ آفیس جانا کیونکہ وہاں سے پیسے نکلوا کے لانے تھے تو دوسرے دن ہم پھر گئے انہوں نے پھر وہی بات بولی کہ بھائیہ we don't have cash آپ بینک چلے جاؤں نیشنل بینک گئے لیکن ارلی ڈیٹ سنگ منت کی تو وہاں پہ جتنی بھی سرکاری جو گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں ان کی لائنیں لگی ہوئی تھی آفیسرز یا ملازمین ان کی لائنیں لگی ہوئی تھی اور چوکیدار صاحب نے بولا کہ آج تو نہیں کل لے جانا ہم گھر واپس آئے تو جو گھر آ کے ہماری کلاس لگی ہے اببہ حضور نے جو ہماری کلاس لی ہے کہ پیسے ریورس ہو جائیں گے کیا کر رہے ہو موبائل اٹھاتے ہو یہ چیزیں اٹھاتے ہو ویڈیو بنانے نکل جاتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو پیسے کون لائے گا پیسے ریورس ہو جائیں گے تو پھر ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی میٹنگ بیٹھی اور اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا کہ اببہ حضور ہمارے ساتھ جائیں گے پیسے نکلوانے اور پیسے ہم غازی سے نہیں حضروں سے نکلوائیں گے حضروں کے دریجی حضروں اب سن لو حضروں پنجاب میں ہیں اور وی آر لیونگ ایڈا ایج آف کے پی کے ہم کے پی کے کے کونے میں رہتے ہیں ہم پنجاب دس میرٹ کی دوری سے پنجاب شروع ہو جاتا ہے تو حضروں پنجاب میں ہیں تو ہم گئے پنجاب کیوں پیسے نکلوانے ساتھ کون ہے اببہ حضور اور یہ جو ٹائم لائپس آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے یہ ہم جو ٹائم لائپس جو تم نے دیکھا ہے یہ اببہ حضور کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے یہ انہوں نے بنایا ہے ہم نے تو اببہ حضور کی کیمرہ میں ہنی ہلکی نہیں آ رہی انگلیش میں بولے تو کو نوٹ کمینگ سلو اب ان کا ٹائم لائپس دیکھ چکی ہو اب ہم نے جو ایک ہاتھ سے بائک شلا کے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑ کے جو ویڈیو بنائی ہے وہ بھی تو ذرا چیک کرو کیونکہ ہمارے بھی تو کچھ گیمز ہیں گمتے پھرتے پوچھتے پچھاتے آخر ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے پاکستان منی ایکسچینج حضرو وہاں پہ جا کے کوئی سیدہ مزہ نہیں آیا روزہ تھا پیاس لگ گئی تھی لیکن وہاں کے گیمز ذرا چیک کرو ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا اور آئی ڈی کارٹ کی فوٹو کاپی اٹھائی ہے لونڈا اپنی بھاری کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ آگے تو بھئیہ لائن لگی ہوئی ہے نا اور لائن میں لگنے کی ہماری عادت نہیں ہے اس لئے ہم نے بیٹھ کے انتظار کرنے کو ترجیح دی اور کسی مہان عربی نے کہا ہے کہ سبر کا پھل بیٹھا ہوتا ہے اور یہ دیکھو ہمارے سبر کا پھل اب ایک اور کام کرنا تھا بلکہ یہ راستے میں پلان ہوا ہمارے بائیک کی طبیعت کوئی پچھلے دو تین مہینے سے کوئی زیادہ خراب تھی اور میں اپنے بائیک کا کام حضروں سے کرواتا ہوں تو ہم نے سوچا کہ پیسے بھی ہیں اور ہم حضروں آئے ہوئے ہیں تو کیوں نہ اپنے بائیک کو ڈاکٹر کے پاس ذرا لے جائے چیک اپ کے لئے تو پھر مکینک کے پاس گئے کیونکہ ہم نے اپنے موٹر سائیکل کی قراریاں چینج کروانی تھی تو وہ کوئی جن جناہت کر رہی تھی نا تو وہ پرانی جو اوریجنل بائیک نایا نا تو جو اوریجنل گراریاں نا وہ ختم ہو گئے تھی تو پچھلے کوئی دو تین مہین سے ہمارا موٹر سائیکل گڑھ بڑھ کرنا تو ہم گئے مکینک کی دکان پہ مکینک کی دکان پہ گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے سینیمیٹک نہیں لیے تو بھائی جان آپ مکینک کی دکان پہ آئے کیوں یہ بتاؤ موسیقی 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 چلو ہے تو کہتے ہیں کہ بچہ مہنتی ہے